اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوسمک کیچنٹ آج ہم جو ریسپی لے کے آئے ہیں آپ کے لیے وہ ہے سپائسی چکن فرائز کی جو کہ بہت ہی کرنچی اور اندر سے بہت ہی گوئی اور چیزی ہوں گے تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو اس کے لیے ہمیں چیز چاہیے ہوگا جو کہ میں نے لیا ہے 300 گرامز کا ایک بلوک لیا ہے اور اس کے اس طرح سے ہم فنگرز کاٹ لیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بولیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو یہاں پہ میں نے ایک کپ پلین فلاور لیا ہے ایک پلیٹ میں تو اس میں ہم یہ سپائسیز شامل کریں گے جو کہ ہیں سالٹ اور گارلک پاوڈر پیپرکا پاوڈر چلی پاوڈر اٹیلین ہرپز اور بلیک پیپر پاوڈر یہ سب ہاف ٹی سپون ہیں تو آپ ایڈ کر دیں گے فلاور کے اندر اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پہ میں نے بریڈ کرمز ہاف کپ لی ہیں اور اس میں سالٹ شامل کیا ہے اور یہ پیپرکا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اس کو ایڈ کر دیں گے اور انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے اور ایک ایگ لیں گے اسے بیٹ کر لیں گے ایک الگ بال میں اب میں نے فلاور میں جو اپنی چیز سٹکس ہیں ان کو ڈپ کیا ہے کوٹ کر لیا ہے اور اب میں ایک واش میں ڈال دوں گی اس کو اس میں ڈپ کر لیں گے اچھے سے سٹکس کو اچھی طرح چاروں طرف لگا لیں ایک واش کو اور اس کو ہم رکھ دیں گے اپنی کرمز والے بال میں اس طریقے سے کرمز کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے اور دیکھیں یہ ہماری کرم کوٹنگ ہو کے سٹک ریڈی ہے سائٹ پہ رکھتے جائیں گے اور اسی پروسس سے تمام جو اپنی سٹکس ہیں وہ کو ریڈی کر لیں گے تو ہم نے سب سٹکس جو ہیں پہلے فلاور میں کوٹ کرنی ہے اس کے بعد ایک واش میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد کرمز کا بریڈ کرمز کا ایک کوٹ لگا لیں گے تو ساری سٹکس اسی وے میں ہم تیار کر لیں گے یہ ہماری سب سٹکس جو ہیں وہ تیار ہیں اور اب ہم انہیں ڈیپ فرائی کریں گے ایک پین میں آئل گرم کر لیں گے اور آئل کو اچھے سے گرم کرنا ہے کیونکہ اگر آئل ٹھنڈا ہوگا تو ہماری ساری جو چیز ہے وہ اوز آؤٹ ہو جائے گی آئل کے اندر تو ہمیں اچھا خاصا آئل گرم چاہیے اور یہ جلدی سے ہو جائیں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے چیز تو پکنے والی اس میں کوئی بات نہیں ہے اور کرمز بھی جلدی سے ریڈ ہو جائیں گے سو اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ زیادہ دیر تک آئل میں نہ پکیں تو اس طرح سے میں ساری پلیس کر لی ہیں اپنی آئل میں سٹکس کو اور انہیں فلپ کر لیں گے درمیان میں تو ان کو فرائی ہونے میں تقریباً دو سے تین منٹ لگے تھے اور یہ دیکھیں ہمارے کتنی خوبصورت اور کلر بھی کتنا پیارا آیا ہے چیز سٹکس چیز فنگرز بن کے تیار ہیں انہیں ہم ٹاول میں ڈش آؤٹ اپنے نکال لیں گے آئل سے اچھے تیریاں سے آئل جو ہے وہ ابزورب ہو جائے ٹاول کے اوپر اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت چیز جو ہے وہ اس میں سے اوز آؤٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں تو ہمارا بہت ہی مزیدار اور کرسپی سا سنیک چیز فنگرز کا بن کے تیار ہے انجوئے کریں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کی ریسپی کیسی بنی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں تو پھر ملتے ہیں اچھی سی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ